ہلو دوستو ایک بار آپ کا فیڈ سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ رہے گا آپ کا لاؤ کا اگزام جو کہ سیکنڈ پیپر ہوا ہے لاؤ تھرڈ یئر کا اگزام ہے دیکھیں بی ایل ایل وی ففتی ایر اور لاؤ کا جو ایل ایل وی کا تھرڈ یئر کا اگزام تھا جو کہ ہومن رائٹس اور انٹرنیشنل لاؤ تھا اس کا اگزام کا ٹائٹل تھا یہ تو وہی ہر بار کی طرح ہنڈرڈ کوئشنز ہیں اور اس میں ایٹی کوئشنز آپ کو اٹیمٹ کرنے تھے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کا اسکور کتنا بنا ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں پہلا کوئشن ہے سنیق تو راشتہ مانو ادکار پریشت ایک ہے کیا ہے اس کی بات کریں گے یہ ہے آرتھیک ایوم ساماجک پریشت ہے جو کہ آرتھیک ایوم ساماجک پریشت کا سہایہ کنگ ہے یہ ہے آپ کا بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا دیکھ لیتے ہیں دوسرا کوئشن ہے بھارت میں راشتہ مانو ادکار آئیو کی استعاپنا کس ورس ہوئی تھی اس کی بات کر لیتے ہیں یہ ہے آپ کا سی آنسر ہے تھرڑ والے کو دیکھ لیتے ہیں سنیق تو راشتہ مہا سوا کے کس دن کس دن مانو ادکاروں کی شروع ہو میں گھوشنا کی گئی تھی یہ تھا دس دسمبر انیس سو اڑتالیس کو نیکس چلتے ہیں نیکس آپ دیکھیں گے نیکس آپ دیکھیں گے کہ نم لکھت میں سے کس سدھانت کو نم لکھت میں سے کس سدھانت کو سارو بہومے کو اترہ ادکار کا سدھانت کے روپ میں برگریت کی کیا گیا ہے یہ ہے سارو بہومے کو اترہ ادکار کا سدھانت ہے سی اس کا رائٹ آنسر ہے اگر کوئی آنسر میں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریے کہ شرکریس کا آنسر یہ ہے تو ہم اسے چینج کر دیں گے اپنی نیسٹ ویڈیو میں پر جو آپ آنسر دیں گے وہ آپ کو بیدھ کنٹینڈ کے ساتھ کمنٹ کرنا پڑے گا نیکس دیکھ لیتے ہیں 1982 میں یہ میں نے questions drop کیا ہے کیونکہ کچھ questions doubtable تھے تو میں نے drop کر دیا ہے سندھیوں کے صدد سے بنانے دلوں کے آدھر پر ورد کیا جا سکتا ہے کتنی category میں ہے تو یہ two answer ہے اس کا سامانے شبہ سے سماندت پرابدھان صحیح تو راشٹ چارٹر کے ادھیا 4 میں شامل جس میں کے لیک شامل ہیں 9 سے 22 ہیں یہاں پر دیکھیں گے یہ میں نے drop کیا ہے 8 9 میں نے drop کیا ہے 10 کو دیکھ لیں گے 10 کو دیکھیں گے انتراشتیہ کانون اپے ہیم کی پریواسہ کس کے بارے میں بات کرتی ہے تو یہ ہے ایک سبیہ راجے کے بارے میں بات کرتی ہے who is considered as the father of father of international law انتراشتیہ کانون کے جنگ کشے مانا جاتا ہے یہ تھے آپ کے gorgeous ok desurability as passes یعنی ید اور سانتی کا کانون کس نے لکھا تھا تو یہ تھے آپ کے gorgeous انتراشتیہ کانون کو کمجور کانون کس نے کہا تھا انتراشتیہ کانون کو کمجور کانون کس نے کہا تھا اسٹارک نے کہا تھا ok یہ ہے یہ ٹپڑی انتراشتیہ کانون کانون ایک نہیں ہے کس کے دوارہ کی گئی تھی یہ تھے آپ کے ہوپس اور ہولینڈ اسے true کانون کی بات جو کہی تھی ستے کانون نہیں ہے تو وہ کہا تھا آسٹین نے ہے نا تو یہاں پر کیول ایک کانون کی بات کہی ہے تو وہ یہاں پر ہوپس اور ہولینڈ ہیں یہاں پر دیکھیں گے اب میں دیکھیں آسٹین انتراشتیہ کانون میں ایک سمپروتہ کی تلاس کرتا ہے لیکن یہ اسمباب ہے کیونکہ سبھی راجے سمپروتہ بننے کے اچھک ہوتے ہیں ایسی جی کے نیایدھی کس کے دوارہ برکاست کی جا سکتے ہیں ان کا آنسر ہے ڈ اس کا آنسر ہے ڈ مجھے سی اور ڈ میں ڈاؤٹ ہے تو میں تو ڈ کی اور جاؤں گا آپ اسے چیک کر لی جگا یہ 1946 میں اس کو ڈیسائیڈ کیا تھا اس میں کہ 1ICJ کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیز کو 1946 میں دیا تھا اس میں 193 جو جو میمبر انکلیوڈ ہوئے تھے انتراشتیہ نیایے کے اس تھائی نیایل ہے کانون کے انوچھے در تالیس میں پہلی بار کس روت کو اللیکھن کیا گیا تو اس کا ہے اب جو ہے اے اس کا آنسر ہے انتراشتیہ شمیلان اوکے یہاں نم لکھت میں سکھ کس سروت کا اللیکھنی نیایل ہے کانون کے انوچھت 381 میں ملتا ہے تو دیکھیں یہ میں نے ڈروپ کیے ہیں 18 19 and 20 یہ میں نے ڈروپ کر دیا ہیں بھائی جن کے آنسر مجھے ڈاؤٹیول لگے تھے میں نے وہ ڈروپ کر دیا ہیں 21 تک 21 تک ڈروپ کر دیا ہیں اس میں میں پہلے سمجھو ہوتے کی اوڑ جاؤں گا آپ دیکھیں گے اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اوکے دیکھیں کوڑ کرائیمز لسٹیٹ دا سٹیٹیو آف انٹرنیشنل کریمینل کوٹ دیکھیں انتراشتی اپراد نیایل ہے کہ کانون میں سوچی بد مکھے اپراد ہیں کتنے ہیں 4 ہیں یہ ہیں نرسنگار کا اپراد مانوطہ کے خلاف اپراد یدھ کا اپراد اور آکرمتہ کا اپراد یہ اس میں 4 ہیں اوکے نیکس دیکھیں گے 23 23 ہے کس معاملے میں انتراشتی اینیل ہے نے پرثا کے روپ میں دیے جانے سے پہلے اپیوگ یا ابھیہاس کی نرطہ ایک روپ تا کی تھی اوشکتہ کا جور دیا تھا کون تھے یہ اسائلم کا واد اسائلم کے واد میں ہوا تھا کون سی کانون بنانے والی سندی ہے تو یہ ساری کانون بنانے والی سندی ہیں اوپ سبی اس کا آنسر رہے گا اوپ نیاس جوریشن سائن اوپ نیس یہ جو ہے کا تات پر ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے نیائے ویدوں کی رائے کس راج کس راج کا ایک وید دیا انتراشتی پرتھار روپ میں مانیتہ دینے کے لیے اسے گجرنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دیکھئے ا اور بی سائیکلوجی بھی تیسٹ دینا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے ہوں کرتے ہیں پیکٹ سنگ 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 بٹا کس تا کیا آتات پر رہے اس کا جو آنسر اور اس کا دی بھی آپ چیک کر لیں گے میں دی کی اور نہیں جاؤں گا دی اس کا آنسر ہونا چاہیے میں دی کی اور جاؤں گا ب کی اور جائیں دی کی اور جائیں یعنی دی اس کا آنسر ہے مجھے ڈاؤ ہے ب اور دی میں تو آپ اس چیک کر لیجی ایک بار ٹھیک یہاں پر ٹوئنٹی ایٹ دیکھیں گے ٹوئنٹی ایٹ ہے اس کا آنسر ہوگا آپ کا فین وک دیکھیں گے ٹوئنٹی نائن کون سا صدحانت اس بات پر وچار کرتا ہے کہ ماننے تھا پرابط راج کو انتر راشتی قانون سے تحت ادھیکاروں اور کرتا بیان کو سجد کرتی ہے یہ ہوتا ہے سم ودھان اکی اس کو لیکھیں گے ایک راج کیول ایک وشیش روپ سے مانت کے ماد دھیم سے ایک انتر راشتی بیقتی بن سکتا ہے کس نے کہا یہ تھا اوپن ہیم نم لکھت میں سے کون سا سا شد جہاند کا پرتپاد اک نہیں یہ ڈاؤٹ ہے میرا ہول ہے آپ دیکھ لیں گے کسی ایک کانون کرتب ہے یہ میں نے آپ کو ڈروپ کیا ہے اور اس کا آنسر ہے وہ ہے آپ کا B چلی فارسٹ لی دیکھ لیتے ہیں کون سا آنسر ہے آپ کو لگتا ہے مجھ بتائی گا بانون نیائے ساستر کا لفت بندو ہے کس نے کہا یہ تھے ہولینڈ کیا نام تھا ان تھا تھومس ایس کائن ہولینڈ بھارت اور پاکستان کے بیج بیواجن بیج یہ ہے پاکستان کو چارٹر کی ایک پرکریا کی انصار سدستہ پرابط کرنے کے لیے کہا گیا تھا سنینکتراشت چارٹر ہے سنینکتراشت چارٹر ہے اس کا آنسر ہے بی یہاں پر دیکھیں گے آپ آنسر 40 انتراشت یا ویدی کا سر پرثم پریواج کس کے دوارہ کیا گیا کس کے دوارہ کیا گیا تھا بینت کے دوارہ جرمی بینت یہاں دیکھیں گے 41 کو میں نے drop 42 کو دیکھیں گے 42 اس کا آنسر ہوگا بی 43 اس کا آنسر ہوگا سی انتراشت ویدی کے انسار سمبند میں سہمتی کے سداند کے مکھے پرتباد کون تھے وہ تھا سی 44 44 جی لنک ہے اس کا آنسر 44 کا آنسر ہے جی لنک آپ دیکھ لیں 45 45 45 اس کا سی 46 ساتھ یہ تھا آپ کون ساتھ خوغنیزی انتراشتی کانون ہے سمبیلن okay which are the subject of international law تو دیکھیں اس میں ہے آپ سی راج انتراشتی شنگٹن اور ویقتی یعنی state international organizations and individuals اس کے ساتھ اس کے اور بھی سبجکٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں non state entries special entries monetization انتراشتی کانون کے سروت انتراشتی نیا لے کہ کانون کے انوچھت میں کشو پردان کرتا ہے 38 is cancer okay یہاں پر آپ دیکھیں کہ 49 کوئی راج کشی سندھی سے کب بن جاتا ہے جب اس پر کوئی اس تاکشر کرتا ہے بھارات میں سندھی کی پشتی کون کرتا ہے کی پرارت میک مہت پور شروت کون سا ہے نیا ایک کون سا نہیں ہے سوری کون سا نہیں ہے وہ ہے نیا ایک نیرنے کیا سنیوکت راشت کے انگو کے نیرنے اور نیردار انتراشتی کانون کے شروت ہیں یہ میں نے ڈروپ کیا ہے لگ آج کا پیپر بہت ہی 54 دیکھیں گے 54 ہوگا آپ 53 ہے 53 میں جاؤں گا 53 53 آنسر گلت لگا تھا یہ آنسر B 54 دیکھیں گے 54 ہے B 55 دیکھیں گے 55 ہوگا C 56 دیکھیں گے 56 ہوگا A 57 ہوگا 58 ہوگا آپ کا A راشتی سنگ کی اسطہ پناہ کب ہوئی 10 جنور 1920 میں اس نے کہا کہ سنی راشتی کا عدیس وشو سانتی ہے یہ تھے Mr Gettres تو Gettres کا اس میں نام ہی نہیں تو اس میں کوئی نہیں کی اور جاؤں گا D کی اور دیکھیں What is the basis of the United Nation Organizations basis کیا ہے اس کا آنسر ہوگا اس کے سوی سدی سدی وں چیک کے تحت مجھے لگا ہے کہ You Gauls Lawia نے کو نسکازت کیا ہے یہ دیش کہیں نہیں میں نے پہلی بار سنا ہے آپ اسے mind مت لیجی گا بٹ آپ اسے چیک کر لیجی گا کیونکہ یہ مجھے لگا کہ یہ ہے doubtable question تھا پر میں C کی اور جاؤں گا آپ check کریں گے برت مان مہ سوا کی سد سن 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 192 total member 193 تھے ایک کو اوپر والا question آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نسکازت کر دیا ہے سن اکی راشتر کا ودایی انگ کون سا ہوتا ہے سن اکی راشتر کا ودای انگ جو ہوتا ہے جن رل اسیمبلی یعنی مہ سب انت راشتر سانتی اور سرکش بنائی رکھنے کے لئے جم دار 21 کی ہوتی ہے جن سن 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 راشتر کے مہ سن سن مہ سن راشتر کے مہ سن مہ مہ سن مہ سن 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 دی ہوگا دراپ ڈاون اور سن 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 بی سن سن آن بی سن 84 ہوگا کسی دیش راج دوارہ مہا سوا میں پرتنید بھیجنے کی ادھکتہ مصیمہ کیا ہے یہ ہوگا آپ کا B اگر آپ دیکھیں گے اس کا جو آنسر ہوگا وہ C اس کا جو آنسر ہوگا وہ D اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا A اس کا جو آنسر ہوگا سنیت راشت مالکار کے شہر میں استحت ہے یہ جینوہ یہ ہوگا جینوہ اور اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا 2002 انتراشتیا اپنا ادھک نیا ایلے میں شامل ہیں انتراشتیا دیکھیں اس میں بڑا کنفیجن تھا بیسے ٹوٹل آل آور اسیمبلی میں دیکھا جائے تو اس میں 15 جزز ہوتے ہیں پڑ یہاں کریمینل پروپٹی کی بات گیا تو کریمینل میں 80 اور 15 مجھے دیکھیں سمپل تو آپ کے 15 ہوتے ہیں بٹ 18 ہوتے ہیں کریمینل پروپٹی میں تو آپ اسے دیکھ لیں ڈاؤٹے وال ہے بٹ میں 18 کی اوڑ جاؤں گا 91 دیکھیں گے 91 B 92 C 93 93 ہے آپ کا A 94 ہے آپ کا B 95 ہے آپ کا A 96 ہے آپ کا B سنگاپور اور 97 ہے آپ کا C 97 ہے آپ کا C 97 C 98 ہے آپ کا D 100 100 ڈراپ ہے بھائی یہ میں نے ڈراپ کیا ہے تو یہ تھے آپ کے 100 questions جو کہ جو بہت ہی difficult paper تھا جو کہ بچوں کیلئے تو level بہت ہی ہوچا تھا اس کا اور پتا نہیں exam conduct کرنے والوں نے اتنے difficult question کیوں دیئے پتا نہیں کہہ نہیں سکتے تو یہ تھا آپ کا previous exam جو کہ حالی میں ہو کر چلا ہے تو اگر آپ کو ہمارا answer کی اچھا لگا ہے تو چینل کو subscribe and share جرور کریں ہاں جی ایک information دینا چاہوں گا math کی classes بھی بہت جلد content ہونے والی ہیں تو آپ ہماری چینل پر آپ 8 سے لے کر یا 9 سے لے کر آپ اپر کی classes 12 تک اور LLV کی classes بھی لے سکتے ہیں بہت جلد ہمارا application بھی آنے والا ہے اس application پر بھی آپ کو میں inform کر دوں گا کہ وہ application کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کس طریقے سے آپ اس پر classes لے سکتے ہیں locky classes بھی ملیں گی other آپ کو academic education بھی وہاں پر مل جائے گی تو یہ تھے آپ کے 100 questions آپ اسے دیکھ لیجئے گا آپ کو doubtable questions جو بھی لگتے ہیں آپ انہیں ہمیں comment جرور کریے گا comment کرنے کے بعد content بھی بتائیے گا then ہم اگلی ویڈیو میں انہیں mention کر دیں گے thank you for keep watching